موسیقی ڈینگو جیسے خطرنک بیماری کی وجہ سے اب تک دو لوگوں کی بیلگاپ میں موت ہو چکی ہے اور یہ بیماری دین بہ دین بڑھتی جاری ہے اور کئی لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں ہماری آپ تمام سے ہی ریکویسٹ ہی گزارش ہے کہ آپ برائی کرم اپنے گھروں کے دروازوں کو بند رکھیں اور جہاں جہاں پہ گندہ پانی جمع ہوا ہے جہاں پہ مچھر جمع ہو چکے ہیں اور یہ بیماری پھیلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ مچھر سے بیماری پھیل رہی ہے اپنے آفیسز کے آتراف کی جگہ کو ساف سترہ رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور اس خطرنک بیماری سے آپ بچ بھی سکتے ہیں برائی کرم آپ یہ اپنا کام خود ہی کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور بیلگام سیٹی کارپریشن پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا بیلگام کے گاندینگر علاقے میں ڈنگو جیسے خطرنک بیماری سے بچنے کے لئے یہاں پہ کیمپین بھی چلا گیا تھا جس میں کئی لوگوں نے آ کر ڈنگو سے بچنے کا ٹیکا اور ڈراؤپس پھیل دیئے تھے اسلام علیکم آج علمدد کے طرف سے یہ ڈنگیو کیمپ رکھا گیا ہے اس کا مین ریزن ایک ہے کہ ڈنگیو کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اسی لئے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے یہاں پہ ابھی تک 500 پلس لوگوں کو بینیفٹ ہوا ہے پروگرام کا مین ایم ہے ایک تو پریونشن پریونشن انہا فرم آف میڈیسین دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈنگیو سے پریونشن ملیں اور سیکنڈلی ایویرنس ایویرنس بہت ایمپورٹنٹ ہے اور پریکوشن بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے جیسے پریونشن بیٹر دن کیور بار میں ہونے سے پہلے ہم ہمارے طرف سے پریکوشن لینا ہے فرس تو سمٹم تھوڑے سمٹمز آنے پر ڈاکٹر کو اپروچ کرے ایسے نظر انداز نہ کرے فرس سمٹم کیا رہیں گے ڈنگیو کے اس فیور فیور بہت ہائے رہے گا ہیڈیک رہے گا چلنس بھی چلز رہیں گے اور باڈی ایک پورا رہے گا تو اگر آپ کو ایسے سمٹمز آ رہے ہیں تو جل سے جل ڈاکٹر پر اپروچ کرے لانگ ٹائم کے لیے نہ بیٹے ہمیں چاہیے کہ تمام شہر بیلگاہ میں اس طرح کے کیمپیان ڈنگو سے بچنے کے لیے کیے جائیں تو سب کے لیے بہتر ہوگا پورے بھارت میں محسنہ در بارش اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے خاص کر بیہار اور گوہ کی حالت تو بے انتیا خراب ہے گوہ کے اتنے ویڈیوز اتنے ریلز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں کہ آپ اسے دیکھ کر تاجیب ہو جائیں گے اور شہر گوہ کے تمام سکولز اور کالیجز کو بند کر دیا گیا ہے سکولز اور کالیجز کو بند کر دیا گیا ہے اس سال کی محسنہ در بارش کا سیزن ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور اس کی اپتدہ ہے اگر یہ پورا سیزن اگر بارش اس طرح سے ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا کیونکہ بیہار کا حال یہ ہے کہ پانچ دن کے عرصے میں پانچ پل گر چکے ہیں اور وہاں کے آستوں پر گڑے پڑ گئے ہیں بارش کا موسم آتے ہی وہ تمام ٹھیکے دانوں کی سچائی سامنے آ جاتی ہے تمام سیاست دانوں کی سچائی سامنے آ جاتی ہے جہاں پہ کروڑوں روپے خرشا کر کے انہوں نے یہ پول تعمیر کیے تھے ائرپورٹس تعمیر کیے تھے اور یہاں تک کیا ایوڈہ میں بنایا گیا ہے کہ مندر میں بھی پانی بڑی زور اور شور سے داخل ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آخر کون ہے ایسے کانٹریکٹر کو یہ کانٹریکٹ دے رکھا ہے جنہیں نہ کوئی تجربہ ہے وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ صرف پول بنانا ہے کچھ دنوں کے لیے اور ادھگاڑن کے ساتھ ہی کچھ دنوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے لیکن بھارت کے پرائیم نیسٹر شریہ نریندر موڈی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم روڈ بنانے میں بڑی سی بڑی ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی ہوئی ہے اور اس میں خطری کی کوئی بات نہیں ہے جہاں اس محسلہ درباریس کے پہلے سیزن نے ایک قیامت برپا کر رکھی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلی مرتبہ جب آپ اوٹ کرنے جائیں تو کل لوگوں کو آپ اوٹ دیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حکومت سے گلا کر رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو ٹیکسز حکومت کو جو جا رہے ہیں اس کا صحیح سے استعمال کر کے عوام کے لیے اچھے سے راستے بنائیں اچھے سے ائرپورٹ بنائیں اچھے سے پول بنائیں اچھے سے بریجز بنائیں تاکہ عوام کو تمام سہولتیں میسر آئے میں تمام عوام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے جگہ نہ جائیں جہاں پہ آپ کو جان کا خطرہ ہو پچھلے ہفتے جو حادثہ پیش آیا لونہ والا میں وہ حادثہ آپ اپنے موبائل پہ دیکھ چکے ہوں گے ٹی وی پہ دیکھ چکے ہوں گے اور آنکھوں کے سامنے پوری فیملی کو ڈوبتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ دیکھولتہ کبھی Ochی موسیقی 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 موسیقی